اگر برز خلیفہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ دوستوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کہ دنیا کی سب سے اونچی امارت برز خلیفہ اگر زمین دوز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایسے میں سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھڑا ہوتا ہے کیا آخر یہ امارت گیرے گی کیوں؟ تو دیکھئے ایک بات تو تیہ ہے کہ انجنیرنگ کے اس نایاب نمونے کو کوئی صرف اپنا نشانہ بنا لے تب کیا ہوگا؟ یعنی برز خلیفہ پر اگر حملہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا تو اس پر بم میزائل یا راکیٹ سے حملہ ہو جائے یا پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرز پر برز خلیفہ سے کسی پلین کو ٹکرا دیا جائے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جو شاید سو سال بعد ہوگی بھی کہ برز خلیفہ کی عمر پوری ہو جائے گی اور پھر جر جر ہونے پر اسے ڈہا دیا جائے گا تو چلیے ہم پہلے آپشن کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا ہو اگر برز خلیفہ کو گرانے کیلئے کوئی اس پر اٹاک کر دے کیا ہو اگر دنیا کی یہ سب سے اونچی عمارت چکنا چور ہو کر زمین پر گر جائے دوستوں یہ سوال بہت بے چیتا ہے لیکن اس کا جواب اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کی انتقبنی رہیے جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو برز خلیفہ کے بارے میں وہ سچ بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے برز خلیفہ یعنی وہ امارت جو بادلوں کو چیر کر آسمان کو چھوٹی نظر آتی جس کی لمبائی آنٹ سو اٹھائیس میٹر انہی کی دو ہزار ساتھ سو سترہ فیٹ اور جسے سو کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستوں برز خلیفہ سال دو ہزار نو میں بن کر تیار ہوئی تھی پر تب سے لے کر آج تکے دنیا کی سب سے اونچی امارت بنی ہوئی اب آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میڈے لیس پر موجود اس نایاب امارت پر کوئی حملہ کرے بھی تو کیوں کچھ حد تک تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہم دھیان سے سوچے تو برز خلیفہ پر حملہ ہونے کے کافی سارے ریزنز ہو سکتے سب سے پہلا کارن دوائی شہر کی ایکنومک ڈسپیرکی یعنی امیر اور غریب کے بیچ کا بہت بڑا فاصلہ دوستو ہم میں سے زیادہ لوگ یہی مانتے کہ دوبائی بہت ہی ریز سٹی اور یہاں صرف امیر لوگ ہی رہتے لیکن ایسا اب بلکل نہیں ہے دوبائی میں بھی میڈل کلاس اور پور کلاس کے لوگ بڑی سنکھیاں میں رہتے ہیں اور یہاں امیروں اور غریبوں کے بیچ کی کھائی کافی بڑی ہو چکی ایک طرف تو یہاں کی گورنمنٹ برز خلیفہ جیسی آلی شاہن امارتیں بنانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں پہنے دوسری طرف ایسی امارتوں کو بنانے والے غریب مزدوروں کی غریبی مٹانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا امیروں کے لیے جہاں ورلڈ کلاس ریسٹورنٹس کی بھرمار ہیں تو وہیں غریب دو وقت کی روٹی کے لیے بھی مہتاج ہیں لہٰذا غریبوں کو نظرانداز کرنا ان کے بھیتر کرائیم کی پوسیبلیٹیز کو بڑھا سکتا اور نفرت یا کھنس میں کوئی انسان برز خلیفہ پر حملہ بھی کر سکتا اور ایسے بھی سعودی کے بہت دشمن ہیں اور یہ دشمن چاہیں گے کہ دوبائی کے لوگوں کو ہی سعودی کے لوگوں کو ہی سعودی کے خلاف بھڑکایا چاہیں برز خلیفہ کے بیتر نو سو لگزیری اپارٹمنٹ ریسٹورنٹس ہوتیلز نائٹ کلب مال اور بہت سارے ٹاپ لیول آفیسز ہیں یہاں ایک وقت میں پینتیس ہزار لوگ تک رہ سکتے ہیں وہیں نیو ائر سیلیبریشنز کے دوران یہاں ہونے والے لائٹ شو کو دیکھنے کے لیے قریب بیس لاکھ لوگ برز خلیفہ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں ایسے میر کو یہاں حملہ کر دے تو بہت خطرناک منظر ہو سکتا ہے نتیجے بہت بھائیوہ ہو سکتے ہیں دوستو اب حملہ ہونے کی صورت میں آپ کو ایک بات سمجھ نہیں ہوگی کہ نیویورک کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر موسلی سٹیل سے بنا ہوا تھا لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے اس کی بنامت کے دوران کافی زیادہ ماتھرہ میں کنکریٹ کا استعمال کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اگر کوئی پلین برز خلیفہ سے ٹکراتا ہے تو یہ اسے سلائس کر کے نہیں جا پائے گا انہیں کیسے توڑتے ہوئے دوسری طرف نہیں نکل پائے گا اور نہ ہی کنکریٹ سے بنیئے گگن چمبی امارت اتنی جلدی اتنی آسانی سے دھراش آئی ہو پائے گا دراصل جب ورلڈ ریڈ سینٹر سے ویمان کو ٹکرائے گیا تھا تب بلاس کے دوران پروڈیوز ہوئی ہیٹ سے امارت کے بھیتر لگا سٹیل ملٹ ہونے لگا تھا اور پوری امارت بھرہرا کر نیچے گر گئی تھی لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کنکریٹ اتنی آسانی سے ملٹ نہیں ہوتا اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر برز خلیفہ پر بم یا میزائل دا کے جائیں تو کیا ہوگا ظاہر طور پر کچھ نقصان کے ساتھ بیلڈنگ میں آگ لگ جائی دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بیلڈنگ میں آگ لگتی تو وہاں محجود الیویٹرز کو بند کر دیا جاتا ہے یا وہ اپنے آپ رک جاتے ہیں کیونکہ انہیں پاور سپلائی نہیں مل پاتے لیکن برز خلیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہاں پر کل 57 لفٹس اور الیویٹرز ہیں جن میں سے 38 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کسی امرجنسی کی وقت سپیشل پاور سپلائی کا استعمال کرتی ہیں برز خلیفہ میں ہر 25 یا 30 فلور کے بعد ایک ایسا سپیشل فلور بنایا گیا ہے جہاں پر بہت ہی ایڈوانس فائر سیفٹی سسٹم لگایا گیا ہے یہ سپیشل فلورز فائر ریزسٹنٹ ایئر کنڈیشنڈ اور پریشورائیز ہیں مطلب کی اگر کوئی پلین بیلڈنگ سے ٹکرا جائے یا کوئی بڑا بم دھماکہ ہو جائے تو بھی یہ فلور ہیٹ کو اندر نہیں گھوسنے دے گا نہ ہی یہاں موجود لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سفوکیشن ہوگی اس کے علاوہ ایک بہت ہی خاص فیکٹ بھی جان لیجئے برز خلیفہ کے سٹیئرز یعنی سیڑھیوں کو سپیشل فائر پروف کنکریٹ سے بنایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں کم سے کم سیڑھیوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا اب حیران کر دینے والا ایک اور فیکٹ بتا دیں آپ کو دراصل برز خلیفہ کے ہر ایک روم میں ایک ایویکویشن سسٹم بھی لگایا گیا جو کسی بھی ایمرجنسی سیچویشن میں سب سے پہلے لوگوں کو الیٹ کر دے گا اس کے علاوہ ہر خاص موقع پر برز خلیفہ کی سیکیورٹی میں پانچ ہزار ہائیلی ٹرینڈ سیکیورٹی پرسنلز کو تیناک کیا جاتا ہے اور کسی بھی سندگت کو ٹریس کرنے کیلئے یہاں چار ہزار سے بھی زیادہ سیکیورٹی کیامرے انسٹال کیے گئے ہیں دوستوں ان ساری انتظامات کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ برز خلیفہ کے سیکیورٹی کے سارے پیرامیٹرز کو گھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے اور پاوشی میں ہونے والی کسی بھی طرح کے حملے سے یہ کافی حد تک بچ سکتا ہے یعنی اسے حملہ کر کے زمین دوست کرنا ممکن نہیں لگتا تو دوستوں اب آتے ہیں دوسری پوسیبلیٹی کی طرف یعنی جب برز خلیفہ جر جر ہو جائے گی بہت کمزور ہو جائے گی اور اس کا کھڑا رہنا خطرناک ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ تب برز خلیفہ دنیا کی سب سے ہنچی اور سب سے ہائی ٹیک امارت ہونے کا تاج خوچ چکی ہوگی اور تب سوال اٹھے گا کہ اس گگن چنبی امارت کو کیسے گرائے جائے گا کیسے دہائے جائے گا دوستوں ہائی رائز بیلڈنگ سو گرانے کیلئے الگ الگ میتھڈز کا استعمال کیا جاتا جیسے امپلوشن اس میتھڈ میں کسی امارت کو بڑے سے ویس فورٹ سے گرائے جاتا یا پھر چھوٹے چھوٹے ویس فورٹ سے بیلڈنگ کے بیس کو کمزور کیا جاتا جسے پوری کی پوری امارت اچانک سے دھراشائی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہائی ریچ آم اور ریکنگ بال میتھڈ کا بھی یوز کیا جاتا ہے ہائی ریچ آم میں ایسکیلیٹر مشین کے مدد سے بیلڈنگ کو ٹاپ سے توڑنا شروع کیا جاتا ہے لاہر دور پر یہ طریقہ برز خلیفہ کے کیس میں کارگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنی اچھائی تک کوئی مشین پہنچ ہی نہیں سکتا ترہی بات ریکنگ بال کی تو اس میتھڈ میں ایک کرین سے ایک سالیڈ میٹالک بال کو اٹیچ کر کے اسے امارت کی دیواروں سے ٹکرائے جاتا ہے نقصان ہو سکتا ہے جب بات آتی ہے دنیا کی سب سے اونچی امارت کو گرانے کی تب ہمیں ان میگا سٹرکچرز کو گرانے کے لیے ایسے میتھڈ کو استعمال کرنا پڑتا ہے جو ان کو آسانی سے ان کی لوکیشن سے غائب کر سکتے اور ان کے قریب رہ رہے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی کروڑ کا نقصان اور ہزاروں زندگیاں چھین بھی سکتی اسی لئے دنیا کی سب سے اونچی امارتوں کو گرانے کے لیے ڈسٹرکشن ڈیمولیشن میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اس میتھڈ کا استعمال جپیو کی گھنی آبادی والے علاقوں میں کھڑی اونچی امارتوں کو سرکشت طریقے سے گرانے کیلکیا جاتا ہے جسے کافی سیف مانا جاتا ہے اس میتھڈ میں پوری بیلڈنگ کو ہائیڈرالیک جیک کے مدد سے اٹھا لیا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بیلڈنگ کے باٹم کو ڈسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسے ہی بیلڈنگ کے سب ہی فلورز کو نیچے سے اوپر کی طرف توڑا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ٹائم بعد بیلڈنگ اپنے لوکیشن سے غائب ہو جاتی ہے دوستوں ایسے ہی فیوچر میں برز خلیفہ کو بھی گرائے جائے گا آج سے قریب سو سال بعد جب یہ امارت اپنی آخری سانس سے گن رہی ہوگی تب اسے بھی اسی طریقے سے غائب کر دیا جائے گا امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھئی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس ایپ پر یوٹیوب پر اور ایسی ویڈیو سے